شان واز کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے بنا شان واز کے ساتھ فیس بک پہ رابطہ ہوا پہلے شان واز سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر جا کے جذبہ شوک پیدا ہوا کہ بھی گیم کرنی ہے ون ویلنگ میں نام بنانا ہے پھر جا کے شان واز کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا تھا پھر شان واز کی ویڈیو براہ دیکھ کے بھی گیم ٹھیک ہی ہے اور شان واز بتاتا بھی تھا مطلب کہ اگر اس مندے نے ہماری قدر نہ کی ہوتی آپ کے بڑے چاہنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بائک کے اندر اس طرح کی کیا خوبی ہے کیا چیزیں فٹ کہیں گئی ہیں کس طرح اس کا وزن کام کیا گیا ہے جس سے گیم اچھی ہوتی ہے آپ ہینڈل پر بھی بیٹھ کے سٹانٹ لگاتے ہیں ناظرین یہ سائیڈ پر ویڈیو بھی چال رہی ہوگی یہ ہینڈل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سٹانٹ لگا رہے ہیں کیا اس طرح کی اس کے اندر منیجمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ بائک بلکل ہلکی ہو جاتی ہے لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سبسکر کریں ساتھ پر بیل آئیکن پر ضرور پرائس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور کی باتیں لہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی باہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ناظرین آپ میرے اکم میں دے سکتے ہیں ان سے کافی سیکھا بھی ہے انہوں نے اور اتنی محبت کے ٹینکی کے اوپر شانواز اور سب سے بڑی مین چیز اور مجھے جو اچھی لگی ہے کہ جب انہوں نے لکھا شانواز کی فوٹو لگی ہے اور یہ جانی چائم کا کہنا ہے کہ یہ ساری زندگی جب تک جانی چائم گیم کرے گا یہ جس ہنڈے پہ بھی گیم کرے گا اس پہ آپ کو پلیڈ نظر آئے گی اور ہم اسی پل پر اور ان کے گاؤں میں آج موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ بائیک کے اوپر شانواز لکھوانا اور یہ جو پلیڈ لگوانا اور شانواز کے ساتھ ان کا تعلق کب شروع ہوا اور کیسے بنا اور شانواز ان کے استاد کس طرح بنے ہیں اسلام علیکم جانی بھئی جانی بھئی سب سے پہلے کیا اللہ کا شکر جانی بھئی میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں آکے آپ مطلب انٹرویو دے سکے اور ہم اتنی دور سے لہور سے آپ کے گاؤں کے اندر خانپور کے اندر انٹرویو کرنے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ شانواز کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے بنا شانواز کے ساتھ فیس بک پہ رابطہ ہوا پہلے تو پھر میں شانواز کے پاس گیا ملنے لاہور میں تو پہلی ملاقات اس کے بعد پھر ہمارا آگے تعلق مطلب کے بڑا پہلی ملاقات کے بعد ہمارا اچھا تعلق ہوا آپ نے ماشاءاللہ شانواز جس طرح میں نے آپ کا پچھلے انٹرویو کیا آپ نے کہا کہ آپ اسے میرا استاد بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ مجھے کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے تو بیسیک آپ نے جس طرح استاد بتایا تو شانواز کے ساتھ آپ کو پتا اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں رپ شانواز کی آپ نے وہ نمبر پیٹ بھی لگائی آگے فرنٹ کے اوپر اور ان کو کس طرح ان کو دیکھ کر گیم میں متاثر ہوئے تھے یا پہلے ہی رینڈم آپ اس طرح کی ون ویلنگ کرتے تھے نہیں نہیں پہلے تھے شوک نہیں تھا شانواز کی ویڈیو دیکھتے تھے تو ویڈیو دیکھتے ہی لگن پیدا ہوئی شوک پیدا ہوا پھر شانواز سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر جا کے جذبہ شوک پیدا ہوا کہ بھی گیم کرنی ہے ون ویلنگ میں نام بنانا ہے پھر جا کے شانواز کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا تھا پھر شانواز کی ویڈیو برا دیکھ کہ بھی گیم سیکھی ہے اور شانواز بتاتا بھی تھا مطلب کہ کوئی سٹیپ ایسا آ جاتا تھا تو بتاتا تھا اس کی ہیلپ سے آج ہم یہاں تک پہنچیں اچھا جانی بھئی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ شانواز عمر میں آپ سے چھوٹے تھے وہاں چھوٹا تھا عمر میں تو چھوٹا تھا ایک دو سال دو سال مجھ سے چھوٹا تھا شانواز اس نے گیم مطلب کہ چھوٹی عمر میں سٹارٹ کی تھی میں نے لیٹ سٹارٹ کیا تقریباً بیس میں سٹارٹ کیا اس میں یہاں سے ایک میسیج گین ہوتا ہے ہماری یوت کو خالی ینگ جنریشن کیونکہ استاد چھوٹی عمر کا بھی استاد استاد ہی ہوتا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ میری عمر زیادہ ہے تو میں اس کی رسپیکٹ نہ کروں رسپیکٹ ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں شانواز کا ٹینکی کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے رپ کی نمبر بلیڈ بھی لگائی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو شانواز کے ساتھ ہماری محبت ہے الحمدللہ اور ہمیشہ رہے گی اور اس بندے نے عزت بنائی ہے صاف بات ہے اگر اس بندے نے ہماری قدر نہ کی ہوتی ہم سے یہ محبت نہ ہوتی تو پھر ہم کبھی نہ لکھتے ہیں صاف بات ہے بہت 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 کی ڈیٹوئی ہے بہت اس دنیا سے چلے گی ہیں اس بندے نے ایسا میار ایسی عزت ایسا پیار ہمارے ساتھ بنایا ہے کہ ہم کوشش ہماری کوشش ہے جب تک ہمارے اندر سانس ہے تو ہم شانواز کا نام چلائیں گے چاہے ہمارا نام چلے نہ چلے انشاءاللہ شانواز کا نام ویسی زندہ رکھیں گے اب ہم نے ٹینکی پر نام آگے تصویر ہر جگہ شانواز کی لگائی ہوئے تاکہ لوگ دیکھیں شانواز کو نہ بھولیں ہر طرف شانواز ہی نظر آئے تو یہ ہماری کوشش ہے اچھا جانی بھئی آپ اپنی بائک کے اوپر بیٹھے ہیں اسی سے آپ سٹانٹ کرتے ہیں اپنے جو شوشل میڈیا ایکاؤنٹ ہیں انسٹا ٹک ٹک یوٹیوب اسی بائک کی ویڈیو لگاتے ہیں جی بالکل یہی میری اپنی بائک ہے اور اسی کی ویڈیو لگاتا ہوں ہر طرف میں اچھا آپ کے بڑے چاہنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بائک کے اندر اس طرح کیا خوبی ہے کیا چیزیں فٹ کئی گئی ہیں کس طرح اس کا وزن کام کیا گیا جس سے گیم اچھی ہوتی ہے آپ ہینڈل پر بھی بیٹھ کے سٹانٹ لگاتے ہیں ناظرین اس سائیڈ پر ویڈیو بھی چال رہی ہوگی یہ ہینڈل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سٹانٹ لگا رہے ہیں کیا اس چرح کی اس کے اندر منیجمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ بائک بلکل ہلکی ہو جاتی ہے جی کوئی منیجمنٹ نہیں ہے بلکل ہم نیو ہونڈا لیتے ہیں اس کا سامان وغیرہ اتار دیتے ہیں صرف ایک آگے سے ہب چھوٹا لگاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس میں نہ الٹریشن ہے نہ کوئی گراری کا مسئلہ ہے نہ کوئی کلچ پلیٹوں کا رول ہے کوئی رولہ نہیں ہے بلکل جنون گیم پہ ہم شانواز اور میں بلکل جنون گیم پہ ہونڈے پہ گیم کرتے ہیں آج تک اسی پہ جا رہے ہیں یہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انجن کے اندر کچھ چیزیں مطلب کہ اگر زیادہ سٹنٹ کرنے ہو تھوڑا سا کھچا کے جسنا سٹنٹ کرتے ہیں وہ آلٹر ہوتا ہے یہ آلٹر نہیں ہے نہیں بلکل آلٹر نہیں ہم نے الحمدللہ ٹوٹل گیم کی ہے پاکستان میں ہم اس بات پہ مطمئن بھی ہیں کہ پاکستان کی کوئی ایسی ورائٹی نہیں ہے جو ہم نے نہ ماری ہو اسی جنون ہونڈے پہ چیلنج ہے چیلنج ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ عزت ہے اور ہر بندے کو پتا ہے کہ ہمارا کیا لیول ہے اور اور بھی بہت بھی لے رہے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اپنا ایسا لیول دیا ہے کہ ہر بندہ مانتا ہے ہمیں ہماری گیم کو مانتا ہے اچھا جانی بھئی آپ ماشاءاللہ لاہور بھی آئے تھے شانواز کے جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے آپ کا تب بھی وہاں پہ انٹرویو کیا تھا تب وہ پکڑا نہیں کیا تھا شاپرہ پکڑا گیا ہے عدالتوں میں بھی جا رہا ہے کیس بھی چل رہا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے انصاف دلائے گی جی پہلے تو ٹینشن یہی تھی کہ اس کا قاتل مطلب کے شریعام گھوم رہا تھا اس کے ہاتھ نہیں آرہا تھا کانون کا پکڑا گیا تھوڑی سی تسلیح آگئی ہے باقی چل رہا ہے کیس چل رہا ہے ٹینشن تو ہے جب تک اس کو سزا نہیں آئے گی ہمیں سکون نہیں آئے گا کیونکہ اس نے قتل کیا ہمارے بھائی کا تو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تو باقی اس بات کا ویٹ ہے دیکھو اب ہماری ساری مطلب کے آس حکومت پہ ہی ہے کانون پہ ہی ہے اب دیکھو وہ اس کو سزا دیتا ہے نہیں دیتا اب ان پہ ہی ہے چھوڑا ہوا ہے ہم نے اچھا شان واز کے جو سٹنٹ تھے میں کہتا ہوں پوری دنیا اس کی فین تھی لڑکیاں بھی میں کہتا ہوں اس کے ساتھ گیم کرنے کے لئے ساتھ بیٹھتی تھے انہیں یہی ہوتا تھا کہ شان واز نیچے نہیں گرائے گا ان کے جو سٹنٹ ہیں کافی زیادہ اتنے زیادہ وائرل ہیں وہ بھی آپ کرنے کی کوشش کریں گے یا کر کے دکھائیں گے جی انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے سا بات ہے اب لوگ ہمیں پیار سے شان واز بلاتے ہیں شان واز ٹو کے نام سے بگلاتے ہیں کہ یہ شان واز ٹو ہیں بلکل تقریبا لوگوں نے کہا نہیں ہے میں شان واز ٹو ہوں یا بنوں گا لوگ خود پیار سے بلاتے ہیں کیونکہ شان واز کے ساتھ ایک میں ہی ہوں جو اس کے اتنا برابر کا ہمارا سسٹم تھا بھائیوں والا تعلق تھا ہر بندہ پیار سے ہمیں کہتے ہیں کہ شان واز کی کمیاب پوری کرو اور آپ سے ہی ہمیں امید ہے تو پیار سے شان واز ٹو بھی بلاتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی پوری گیم شان واز کی گیم پر اتروں گا اور شان واز کی طرح سٹپ کر کے سب بھائیوں کو دکھاؤں گا جو بھائی چاہتے ہیں شان واز ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا شان واز کے برابر اترنے کے جی تو ناظر آپ نے دیکھا کہ جانی چیم مہارا ساتھ موجود تھے شان واز ٹو اب انہیں لقب دے دیا گیا شان واز کے بعد آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شان واز کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پوری لائف جتنی دیر جانی چیم گیم کرے گا یہ پلیٹ رپ شان واز کی فوٹو یہ فرنٹ پر لگی رہے گی اور شان واز کا یہ جو ٹینکی پر نام لکھا یہ بھی چلتا رہے گا اور شان واز جس طرح کے سٹانٹ کرتے تھے بڑے ان کے سٹانٹ اس طرح کہ آؤٹ آف کنٹری کے جو میں کہتا ہوں گور ہیں وہ بھی پسند کرتے تھے تو انشاءاللہ جانی چیم کا یہ دعویٰ ہے اور یہ کر کے بھی دکھائیں گے ہمیں بڑی امید ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ویڈیو میں پہلے یہ کچھ تھے پھر آستہ آستہ کچھ ہوئے آج میں کہتا ہوں کہ ان کا شان واز ٹو لکب اسی لئے دیئے گیا ہے کہ شان واز کا ٹاچین میں نظر آتا ہے تو جانی چیم کے لئے کچھ ایسا کومنٹ کیجئے گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلام موسیٰ کے جازے دے